بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طرح بار آج ہم تعرفی حدیث کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حدیث کے معنی عربی زبان میں خبر گفتگو اور بیان کے ہیں خواہ و مذہب سے متعلق ہو یا دنیاوی معاملات سے جسا کہ قرآن مجید میں ہے فبئی حدیثم بعدہو یؤمنون کہ وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّا أَحْسَنَا الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اسطلاح میں حدیث اس کلام اور خبر کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور تقریر پائی جائے اور حدیثِ کولی جس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بیان ہو اسے حدیثِ کولی کہتے ہیں کہ جس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بیان ہو اسے حدیثِ کولی کہتے ہیں اور حدیثِ فیلی کہ جس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک عمل مبارک بیان ہو اسے حدیثِ فیلی کہتے ہیں دونوں میں فرق ہوا کہ جس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بیان ہو اسے حدیثِ کولی کہتے ہیں اور حدیثِ فیلی سے مراد کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل کوئی عمل مبارک بیان ہو اسے حدیثِ فیلی کہتے ہیں اور حدیثِ تقریری یعنی وہ کلام یا وہ کام جو صحابہ کرام رضواناللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا یا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا یا خموشی اختیار کی اور صحابہ کرام رضواناللہ علیہ مجمعین کو وہ کام کرنے سے منع نہ فرمایا ہو یہ سب باتیں حدیث تقریری میں شامل ہیں کیونکہ ایک نبی کی شان سے یہ چیز بعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کے سامنے کوئی عمل ایسا ہو رہا ہو جو اسلام کے منافع ہو اور نبی اس پر خموشی اختیار کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کی یا کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اس بات اور کام کو پسند کیا اور یا پھر اس سے منع نہ کیا خموشی اختیار کی تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ کام غلط نہ تھا اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے اس کلام سے اس صحابی کو نہ روکا تو یہ بھی حدیث کے زمرے میں آ جاتی ہے اور حدیث کی ضرورت اور اہمیت بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے قرآن ہی کافی ہے ہمارے لئے قرآن ہی کافی ہے ہمیں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے حلانکہ حدیث جو ہے وہ دین اسلام کا شریعت کا دوسرا ماخذ ہے قرآن مجید کے بعد حدیث جو ہے یہ شریعت کا دوسرا ماخذ ہے تمام مسلمان فقہاء اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن حکیم شریعت کا پیلا ماخذ اور حدیث رسول دوسرا ماخذ ہے کہ قرآن کریم شریعت کا پیلا ماخذ اور حدیث رسول دوسرا ماخذ ہے اور رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا تو رخصت کرتے وقت پوچھا کہ معاذ تم کیسے فیصلے کروگے تم کیسے فیصلے کروگے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ یعنی قرآن کے مطابق فیصلے کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافتہ فرمایا کہ اے معاذ اگر قرآن میں اس مسئلے کا حل نہ پاؤ پھر کیا کروگے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں سنت رسول کی روشنی میں فیصلے کروں گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایماز اگر سنت الرسول کی روشنی میں اس کا حل نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے حضرت ماز رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماز رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ کے فرستادہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت کی توفیق عطا فرمائی یعنی جو میرے ذہن میں ہے وہی بات میرے صحابی کے ذہن میں بھی اللہ نے ڈالی ہے تو اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے یہ شریعت کا دوسرا ماخص ہے اور حدیث جو ہے قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ یہ قرآن کے احکام کی تشریح اور تفصیل ہے اب دیکھیں قرآن مجید میں سو سے زیاد مقامات پہ نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا مگر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے نماز قائم کرنے کا طریقہ مسلمانوں کے سامنے بیان نہیں کیا اس وقت تک کوئی مسلمان نماز قائم نہ کر سکا جیسے کہ روایت ہے کہ حضور نماز کا حکم نازل ہونے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کیسے پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کمار آئیت مونی اصلی سلو کمار آئیت مونی اصلی یعنی نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اور قرآن مجید میں حج کے مطالق حکم دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے جو شخص اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو لیکن حج کے احکام کیا ہیں حج کے احکام کی تفصیل کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی سے مسلمانوں کو یہ ساری باتیں یہ سارے احکام معلوم ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضوع عنی مناسککم خضوع عنی مناسککم یعنی ارکان حج مجھ سے سیکھ لو اسی طرح قرآن مقدس میں آتا ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا کیا کرو تو زکاة ادا کرنے کے الفاظ تو آئے ہیں لیکن زکاة کب واجب ہوتی ہے کون سے حالات میں زکاة فرض ہے زکاة کا نساب کیا ہے یہ ساری تفصیل حدیث سے معلوم ہوتی ہے تو حدیث مبارکہ قرآن مجید کی وضاحت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اور حدیث کے علم کے بغیر ہم قرآنی احکام پر عمل کر ہی نہیں سکتے قرآن مقدس میں ایک واقعی کی طرف شارعہ ہے فرمایا وَعِذِيَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتْتْوَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ سورة انفال کی آیت مبارکہ ہے وَعِذِيَعِدُكُمُ اللَّهُ اِحْدَتْتْوَائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ کہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے قبضے میں آئے گی کہ دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے قبضے میں آئے گی تو اب یہ دو جماعتیں کون سی تھی کہ اللہ تعالی نے جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کا ذکر کیا وہ وعدہ قرآن مجید میں اور کہیں اس کی تفصیل نہیں ملتی لیکن سیرتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ذکر ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ایک طرف کافلہ تجارت تھا غزوہ بدر کے موقع پہ ایک طرف کافلہ تجارت تھا اور دوسری طرف ایک ہزار کفار کا لشکر تھا جانی کافلہ تجارت اور لشکرِ قریش ان دو جماعتوں کے بارے میں قرآن مقدس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ وَيْزِيَئِدُكُمُ اللَّهُ اِخْتَتْتْتْوَاعِفَتَيْنِيَ اَنَّهَا لَكُمْ کہ یا تو تجارتی کافلہ تمہیں مل جائے گا جس سے تمہیں بغیر لڑائی کے وافر مال و اسباب مل جائے گا یا پھر لشکرِ قریش سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور تمہیں غلبہ ہوگا لشکرِ قریش سے تمہارا مقابلہ ہوگا اور تمہیں غلبہ ہوگا اور مال غنیمت ملے گا اسی طرح قرآن مقدس میں سورة توبہ میں تین اشخاص کے بارے میں ذکر ہے وَعَلَى السَّلَا سَتِ اللَّذِينَ خُلِّفُ اور ان تین اشخاص پر اللہ کی مہربانی ہوئی جس کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا ان تین اشخاص پر وَعَلَى السَّلَا سَتِ اللَّذِينَ خُلِّفُ ان تین اشخاص پر اللہ کی مہربانی ہوئی جن کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا تو قرآن مجید میں غزوِ تبوک سے تین صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا یہاں پہ قصہ بیان ہوا ہے اور اس کی تفصیل ہے کہ یہ تین صحابہ تھے قاب بن مالک مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے اس سے قبل ہر غزوے میں شریک ہوتے تھے اس غزوِ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے صرف تساحلن شریک نہ ہو سکے بعد میں ان تینوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچتے ہیں کہ ایک غلطی تو پیچھے رہنی کی ہے کہ ہم غزوے میں شریک نہ ہو سکے وہ غلطی تو ہم سے ہو ہی گئی لیکن اب جو ہے منافقین کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنی کی غلطی نہیں کریں گے کہ غزوے میں شریک ہونے سے تو پیچھے رہ گئے وہ غلطی تو ہو گئی لیکن اب منافقین کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنی کی غلطی نہیں کریں گے چنانچہ یہ تینوں حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیتے ہیں اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا کہ اللہ ہی ان کے بارے میں کو یہ حکم نازل فرمائے تہم اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے حتیٰ کے بعد چیت تک کرنے سے روک دیا اور چالیس راتوں کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آگئی اب مزید دس دن گزرے تو پچانس دن کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور مذکورہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تو قرآن پاک میں صرف یہ فرما گیا والا صلی اللہ علیہ وسلم خلیفو کہ ان تین اشخاص پر اللہ کی مہربانی ہوئی جن کے معاملے کو پیچھے رکھا گیا تو باقی جو تفصیل ہے کہ وہ کون تین اشخاص تھے اور ان سے کون سی غلطی ہوئی اور ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا یہ ساری تفصیل جو ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتی ہے تو حدیث جو ہے وہ قرآن پاک کی تشریح ہے قرآن پاک کی تفصیل ہے اور قرآن مقدس میں بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وحسن کی پیروی کو لازم قرار دیا گیا یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کو لازم قرار دیا گیا فرمایا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے صورت علیہ عمران میں فرمایا قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو دیکھو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی محمد نبی کی اتباع کرو تو يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ تَعْلَىٰ تُمہیں دوست رکھے گا دیکھو اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی اور ایک مقام فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال برباد نہ کرو تو اس وحسن کی پیروی اور ان تمام آیات کے منشاہ پہ عمل صرف اسی وقت کیا جا سکتا ہے جو فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی وہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب حدیث کی صورت میں رسول اللہ کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افوال اور زندگی کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہو اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو حجت اور دلیل مانیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پہ عمل کریں تو یہ تمام جو قرآن آیات ہیں جو اللہ کے احکام ہیں ان پہ عمل جو ہے وہ تب جو ہے نہ ممکن ہو سکتا ہے اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے حدیث پہ عمل نہ کیا جائے سنت پہ عمل نہ کیا جائے تو حکم تو ہے کہ عقیم صلی اللہ نماز قائم کرو پھر کس طرح قائم کیا جائے طریقہ کیا ہے کتنی رکعت ہیں نماز کا طریقہ نماز کے اوقات نماز میں کیا آمال کرنے ہیں یا زکاة ہے وات الزکاة زکاة کس طرح دا کریں کن لوگوں کو دیں اور کتنا نساب یہ ساری تفصیلات پھر قرآن پاک میں ہمیں معلوم نہیں ہیں اور پھر ان آیات پہ عمل جو ہے وہ ایک مسلمان کے لئے جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کی تشریح قرآن کی تشریح جو ہے وہ حدیث ہے اس لئے تو فرمایا کہ اتیو اللہ واتیو الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کی رسول کی بلکہ یہاں تک فرمایا مَنْ يُطِعِ الرَّسُول فَقَدْ عَطَعَ اللَّهُ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی یعنی رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کو اللہ کے کام ماننے رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے